جہند کیسے ہے آپ لوگ تو دوستو کافی دنوں سے آپ کا کومنٹ آ رہا تھا کہ بھائی لیڈی سیڈ اور لیتھیم میں کیا ڈیفرنس ہے آخر ہم کیوں اتنا پیسہ خرچ کر کے لیتھیم این بیٹری لے لیڈی سیڈ تو ہمیں سستہ پڑتا ہے تو چلیے آج ہم جانتے ہیں سب سے پہلے کاسٹ کو لے کر ہی کیا ڈیفرنس ہے دونوں میں اور کیا لانگ ٹرم میں سچ میں لیڈی سیڈ بیٹری سستی آ رہی ہے یا پھر نہیں تو چلیے سارا نفع نقصان کے بارے میں جانتے ہیں اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم کاسٹنگ کے اوپر تو جی ہاں دوستو لیتھیم این بیٹری کاسٹلی آتی ہے لیڈی سیڈ کے مقابلے جہاں آپ لیڈی سیڈ بیٹری آپ خریدتے ہو تو آپ فور ایک جامپل ایک ایرکسہ کی بات کر لیں تو ایرکسہ میں چار لیڈی سیڈ بیٹری لگی اس کی قیمت لگوگ تیس سے پیتیس زیر آ جاتی ہے وہیں اگر آپ لیتھیم این بیٹری لینے جاؤ گے تو اسی ایک ایرکسہ کے لیے ایک بیٹری کی قیمت جو کی ایک ہی لگتی ہے لیتھیم کی اس کی قیمت آپ کو پچاسی سے نبی زیر تک آ جاتی ہے تو بھائی ہم کیوں لے لیڈی سیڈ کے مقابلے لیتھیم این بیٹری دو سے دھائی گنا تین گناہ ایکسٹرہ کھرچ کر کے دو گناہ سے تین گناہ لگوگ ہوئی جاتا ہے تو یہ تک کھرچ کر کے تو چلیے آپ کو سب سے پہلے بات آتا ہوں کی لیڈی سیڈ اگر آپ ایک لیڈی سیڈ بیٹری لے رہے ہو تو تیس ہزار میں اس کی ویرینٹی چھ مہینے کی ہوتی ہے چھ مہینے جیدہ جیدہ سالور کے بعد سالور کی اب آنے لگی ہے تو سالور کے بعد چھ مہینے سے سالور میں وہ بیٹری خراب ہو جاتی ہے اس کو چینج کرنا ہوتا ہے تو یہ آتا ہے بٹ وہیں آپ اگر لیڈی سیڈ بیٹری لیتے ہو تو کمپنی اس پہ تین سال کی ویرینٹی دیتی ہے تین سال کی ویرینٹی دے رہی ہے تو مطلب کی اتنے ٹائم میں آپ تین بار بیٹری چینج کرنا پڑ جائے گا آپ کو لیڈ ایسیڈ بیٹری تو کاؤسٹ لگوک برابر ہی ہو گیا اگر تیس ہزار کی ایک سیٹ لگوار ہے ہو آپ ایک سال کے حساب سے بات کر لے تو تین سال میں آپ تین سیٹ لگوار لیے بیٹری کو چارز کرتے ہو لیڈ ایسیڈ بیٹری کو تو چارز کرنے میں آپ کو ایک پر فل چارز کرنے میں دس گھنٹے لگتے ہیں کم سے کم دس گھنٹے میں مال لیجیے دس یونٹ دس سے بارہ یونٹ بیٹری کو چارز کرنے میں تو بجلی کی خفت زیادہ جاتی ہے وہیں اگر لیتیا من بیٹری آپ یوز کر رہے ہو تو یہ تین سے چار یونٹ میں فل چارز ہو آتی ہے تین سے چار گھنٹے میں تو یہاں پہ بھی آپ کا کافی زیادہ پیسہ سیو ہو رہا ہے اور سب سے ایمپورٹنٹی کی ٹائم سیو ہو رہا ہے آپ تین گھنٹے میں فل چارز کر کے جا رہے ہیں وہاں دس گھنٹے آپ کو چارز کرنا پر رہا ہے تو اس میں دکت ہی ہوتی ہے کہ لیڈ ایسیڈ بیٹری کوئی ڈس چارز ہو گئی کر دو رات بڑھ چارز کیا رات کو چارز نہیں ہوا تو پھر چل نہیں پائے گا پر لیتھیا میں ایک وینیفیٹ یہ آ رہا ہے یہاں پہ کہ آپ فل چارز کر کے لے کے نکلو سام تک ڈس چارز کر لو سام میں بھی دو تین گھنٹے چارز کر کے دوسرے بندے کو گاری دے دو وہ چلانے چلا جائے گا تو مطلب کی اس میں آپ کو کافی زیادہ ٹائم بستا ہے چارجنگ ٹائم اوپر سے کاؤسٹ بھی بستا ہے اگر دس روپے یونیٹ آ رہا ہے تو دس یونیٹ کا سو روپے آ رہا تھا وہاں پہ لیڈی سیٹ کو چارز کرنے میں تو وہیں پہ آپ کا یہاں پہ تیس سے چالیس پہ میں چارز ہو جائے اگر آپ فپٹی فپٹی کا بھی ریسیو لے لے تو پچاس روپے بھی روز بچے گا تو مہینے کی پندرہ سو روپے تو یہاں پہ آپ سیپ کر لے رہا مطلب کی سال کے اٹھارہ جار روپے اگر میں سب سے غلط مندر وارسٹ کنڈیسن کی بات کر لو کہ ہاں مطلب کی اتنا سے زیادہ ٹائم لے رہا ہے چارز کرنے دس گھنٹہ ہو لے رہا ہے تو اس کو پانس گھنٹہ بھی مان لوں تب کی بات میں بول لہا ہوں تو اور اتنی یونیٹ لے رہا ہے جتنا میکس میں ہو سکتا ہے وہ لے سکتا ہے تو پھر بھی پندرہ سو روپے مہینے کیا جارہا ہے سال کے اٹھارہ جار روپے تو یہاں بچا لے رہا ہے تو تین سال میں تو آپ چوبان ہزار روپے یہاں پہ الیکٹرسٹی سے سیف کر لے رہا ہو پھر ارننگ دیکھ لو آپ اپنی لیڈے سیڈ بیٹری ایک وار نکال کر کے آپ گئے دو پھر تک ڈسچارز ہو گیا پھر چلا نہیں پاؤ گے پھر لیتھیام آئین بیٹری اگر لے کے جار رہا ہے دو پھر تک ڈسچارز ہو گیا تو دو تین گھنٹے چارز پہ لگا پھر نکال لے تو پھر ارننگ آپ کی یہ ارننگ ڈبل کر دیتی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی مائلیز بھی کافی بڑھیا دیتی ہے اس میں کی جو لائف سائیکل میں نے بتایا کہ کافی زیادہ لگ وقت تین سال کی تو کمپنی وائرنٹی دیتی ہے اس کے بعد بھی لائف سائیکل ہے فر ایک جامپل کوئی پروڈکٹ ہم کھڑیتے ہیں تو بولتا ہے کہ سال وائر کی وائرنٹی ہے تو سال وائر تو چلے گی نہیں نا سال وائر سے زیادہ بھی چلے گی سال وائر تک خراب ہوتی تو کمپنی جن میں دائرہ اس کو دے دیتی ہے اس سے بھی زیادہ چلے گی ایک لاکھ کلومیٹر لگ وقت چلی جاتی ہے کوئی بھی لیتھیام آئن بیٹری اپلوڈ دو تو یہ وینیفیٹ آرہا ہے تو یہ سب آپ کا پروفیٹ آرہا ہے پہلا جو میں نے بتایا تھا کاؤسٹ کا کاؤسٹ کا تو میں نے پہلا بتایا تھا تین بار چینج کروگے آپ ایک بار چینج کر لیا تو لمبا چلتا جائے گا مینٹیننس کی چندہ ختم ہے اب لیڈیسیڈ بیٹری میں آپ کی الگ ہمیشہ سیڈ دردی ہے پانی ڈالو گریویٹی بنی کی نہیں بنی یہ سب مینٹیننس کی خرچہ اس کی بھی ایکسٹر خرچہ اگر سال کی ہم مال لے تو سال میں کم سے کم اس کے پانچ زہر روپے بھی ایکسٹر خرچہ ہوئی جاتا ہے تو مطلب کی تین سال میں آپ کر لیں گے پندرہ جائے روپے یہاں سے بچ گیا تو یہ آگیا پھر لوڈ کی بھی کافی زیادہ بڑی ہوتی ہے سپیڈ بھی کافی ٹھیک ٹاک رہتی ہے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے نا انرجی جو ہوتا ہے نا اس کی انرجی ڈینسٹی اگر آپ ایک لیتھئی مین بیٹری لے رہے ہو تو لیتھین میں ایک سو پچیس سے چھے سو سے زیادہ وات آور پر لیتھئر کا اس کی انرجی ڈینسٹی ہوتی ہے اگر لیتھئی بیٹری کی بات کر لے تو پچاس سے نبی تک ہوتا ہے ایفیسین سی بھی اس کی کافی اچھی ہوتی ہے مطلب کی بیٹری دے رہے ہو تو سو روپے میں سے نبی روپے تک آپ یوز کر بات باقی ہمارا برواز چلا جاتا ہے کافی زیادہ لیتھئی بیٹری میں اور لیتھئی بیٹری میں کافی زیادہ لائٹ ویڈ بھی ہوتا ہے لیتھئی بیٹری اگر لیتھئی مقابلے بات کر لے اگر ایک بیٹری لیتھئی کی ہے تو اٹھائی سے تیس کے جی ہوتی ہے کلو کی رینج میں مل جائے گا ایک 100 ایج کی بیٹری جو کی مطلب کی 100 سے مائل اگر دیتی ہے اور اگر سی بیٹی کرتی ہے کسی میں 95 100 120 دیتی ہے وہ ہی تو کافی جیدھا وی نیفیٹ سی لیتھیا وان اور لیڈی سی بیٹری میرے جو جو اس کا جھنجٹ سہی الگ تو یہ کافی زیادہ ٹائم بچاتا ہے آپ کا پیسہ بچاتا آتا ہے ایک وار میں آپ لگے گا کہ ایک وار میرے کو زیادہ پیسے لگ رہے ہیں دو گنا ڈھائی گنا ایک سی لینے جو پیسے بیٹری لینے جاؤ گے تو تیس پالنا ہے تین بار چینج کرو گے تو وہ سب پڑے جاؤ اور جروری نہیں ہے کہ یہ تین سال میں ختم ہو جائے تین سال میں اس کی بیٹری خراب نہیں ہوتا تین سال کمپنی کی وارانٹی دیتی ہے تو ہاں تھوڑی ہو سکتی ہے کہ سٹارٹنگ میں اگر بیٹری چل رہی تھی سو کی تو تین سال بعد ساٹ چلے ستر چلے ستر چلے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کی آپ نے کیسے یوز کیا بیٹری کو کس طرح سے مینڈیننس کیا حالان کی بیٹری لیتیم آئن بیٹری کے اوپر کیسے یوز کرنا چاہیے کیا مینڈینس کرنا چاہیے مطلب کس طرح چارج میں لگانا ہے اس کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو لے کے آن گا اور فیلحال میں آپ کو یہ ڈیفرینس بتا رہا تھا کہ لیتیم اور لیڈیس میں کون ویڈ ڈر ہے تو جہاں تک میرے کو سمجھ میں آرہی ہے اگر آپ کو کسٹ کے سب سے ایک فیکٹر تھا درائیو رو گا ایک ہی کمانٹ تھا گتنی مہنگی ہے مہنگی ہے مہنگی تو کسٹ تھا تو کسٹ کو میں نے کلیر کر دیا کہ کسٹ آپ کو ایک وار میں لگے گا لانگ term کے لیے کافی زیادہ سستہ آگا اور یہ آپ کا ٹائم پیسہ سب بچائے گا اور آپ کی earning بھی ڈبل کر دے کیونکہ یہ کم ٹائم میں چارج ہو جا رہا ہے لے ریسی بیٹری کو چاہ کے بھی چارج نہیں کر سکتے ہو اور لے کے جا اس میں فاس چارج ہوتی ہے تو میرے حساب سے میں پیفر کروں گا آپ لی اگر باقی آپ بیٹری کے بارے میں اس کے مینٹیننس کے بارے میں کیسے کرنا ہے کیسے یوز کرنا چاہیے کیا سیفٹی کا دیان رہنا چاہیے اس کے اوپر اور ویڈیو لے کے میں بہت جلد آ رہا ہوں جا بھارت